السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامن اکرام یقیناً یہ میرے لئے باعث سعادت ہے کہ مجھے آج اللہ رب العالمین نے یہ سنہری موقع انعیت فرمایا کہ میں آپ لوگوں سے روبروں ہوں اور کچھ دین کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سامن اکرام انشاءاللہ گفتگو بہت ہی مختصر انداز میں ہوگی نکات کی شکل میں اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو انشاءاللہ اس سے فائدہ پہنچائے سامن اکرام آپ نے یہ بات بارہا سنی ہوگی کی کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں ہم مومنوں کی زندگی کا جو اولین مقصد ہے جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے اور جو عبادت ہم اللہ رب العالمین کی کریں گے اس عبادت کے اندر جب تک دو شرطیں نہیں پائی جائیں گی وہ عبادت قبول نہیں ہوگی شاید آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ بات بارہا سنی ہوگی وہ دو شرطیں کیا ہیں پہلی شرط ہے کہ عبادت کے اندر اخلاص پایا جانا چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ ہماری وہ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو ہماری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہماری وہ عبادت اللہ رب العالمین کے دربار میں قابلے قبول نہیں ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جو پہلی شرط ہے اخلاص اخلاص کا معنی ہے اپنی عبادت کو خالص اللہ رب العالمین کے لئے کرنا بغیر کسی دنیاوی مقصد کے بغیر کسی دکھاوے کی نیت سے عبادت کو خالص اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کرنا اس کا نام ہے آسان الفاظ میں اخلاص اخلاص کی زید اور اخلاص کا اپوزٹ ہے شرک اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے تو گویا کی ہم شرک کر رہے ہیں اور شرک کی دو قسمیں ہیں ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر آج اپنی گفتگو میں میں مختصر انداز میں شرک اصغر کے بارے میں چند باتیں انشاءاللہ ارض کروں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ نے غور سے باتیں سنی تو انشاءاللہ ان باتوں کا سمجھنا آپ کے لئے انتہائی آسان ہوگا شرک کی دو قسمیں ہیں شرک اکبر اور شرک اصغر شرک اصغر کس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اشاعت فرمایا کی سب سے زیادہ جس بات کا مجھے خوف ہے تم لوگوں کے بارے میں وہ یہ ہے کہ شرک اصغر نہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے صحابے کرام نے کہا شرک اصغر کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الریا ریا مطلب دکھاوا یہ عربی کا کلمہ ہے ریا دکھاوا عمل کے اندر دکھاوا کسی کو انسان کو دکھانے کے لئے عمل کرنا بجائے اس کے کہ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لئے عمل کیا جائے اگر کسی کو دکھانے کے لئے کسی دنیاوی مقصد کے لئے عمل کیا جائے تو اس کو ریا کہتے ہیں تو ریا کاری یہ شرک اصغر ہے شرک اصغر کی اور بہت کئی اقسام ہیں ریا کاری ان میں سے ایک ہے جو کی بہت زیادہ عام ہے ہم آئیے جانتے ہیں کہ ریا کاری ہم بار بار یہ کلمہ سنتے ہیں ریا کاری ریا کاری دکھاوا ہم کیسے یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سے عمل کے اندر کب ریا کاری پائی جاتی ہے ریا کاری کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ ریا کاری کی تعریف یہ ہے کہ اس تعریف کے اندر چار چیزیں ہیں پہلے اس تعریف کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سنیے اظہار العمل صالح نیک عمل کو اس نیت سے اس کا اظہار کرنا اس کو ظاہر کرنا لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس پر آپ کی تعریف کریں اگر آپ اس تعریف پر ریا کے کہ یہ جو قائدہ ہے اگر آپ اس پر غور کریں گے تو بنیادی طور سے چار باتیں اس کے اندر ہیں یہ چار چیزیں اگر آپ کے اندر پائی گئیں تو آپ اپنے بارے میں خود بخود فیصلہ کر لیجئے کہ میرے اندر ریا کاری ہے اور اگر یہ چار چیزیں نہیں پائی گئیں آپ کے اندر یا ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی نہیں پائی گئی تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ ریا کاری سے پاک ہیں وہ چاروں چیزیں کیا ہیں پہلی چیز اظہار العمل کسی عمل کو ظاہر کرنا دوسری چیز ہے السالح کسی صالح نیک عمل کو ظاہر کرنا اب دیکھئے جب ہم نے اظہار کہا اگر کوئی انسان کوئی عبادت کر رہا ہے لیکن اس نے خود بخود ظاہر نہیں کیا لیکن لوگوں نے دیکھ لیا مالی یہ آپ رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل کر رہے ہیں تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی نیت نہیں تھی کہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے لیکن کوئی اتفاق سے آگیا اس نے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا اور اس نے کہا کہ یہ تو بڑا نیک بندہ ہے دیکھو رات میں تحجد پڑھ رہا ہے آپ کی نیت تو نہیں تھی دکھانے کی وہ تو اتفاق سے آگیا اور اس نے دیکھ لیا تو یہ ریا نہیں ہے اگر آپ خود اظہار نہیں کر رہے ہیں تو العمل الصالح نیک عمل کا اظہار کرنا نیک عمل سے مراد عبادت ہے گویا کہ اگر عبادت کے علاوہ کوئی اور آدات سے تعلق ہے اس عمل کا تو اس میں ریا نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر مثال سے سمجھئے اس کو مثال کے طور پر آپ بہت اچھا کپڑا پہنتے ہیں اور کپڑا پہننا عبادت نہیں ہے کپڑا پہننا اصلاً عبادت نہیں ہے یہ آدات میں سے ہے اور آپ کی نیت ہے کہ لوگ دیکھیں اور میں لوگوں کو اچھا لگوں تو چونکہ یہ عبادت ہے ہی نہیں تو اس کو ریا نہیں کہیں گے آپ نے بہت اچھی گاڑی خریدی کی تاکہ لوگ دیکھیں اور جو ہے میری تعریف کریں تو گاڑی خریدنا گاڑی سے چلنا یہ عبادت نہیں ہے اصلاً یہ عادت ہے تو اور ریاکاری کس میں ہوتی ہے عبادت میں ہوتی ہے تو اگر اس میں کوئی آپ اظہار کی نیت ہے تو یہ ریاکاری نہیں ہے لیکن اگرچہ یہ ریاکاری نہیں ہے لیکن کوئی شریف نفس انسان کوئی صاحب مروت انسان کی یہ عادت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں یہ اوچھا پن ہے اپنی چیزوں کو نعمتوں کو لوگوں کو دکھانا ان پر فخر کرنا یہ اوچھا پن ہے گرچہ یہ ریا نہیں ہے لیکن اگر وہ عبادت کے اندر وہ دکھاوا نہیں ہے آدات کے اندر ہے تو وہ ریاکاری نہیں ہے وہ ریا جس کو کی شرک کہا گیا ہے تو یہ دو چیزیں ہوئی ادھار العملی صالح نیک عمل کو ظاہر کرنا لیراہ الناس تاکہ لوگ دیکھیں آپ نے کوئی عمل کیا جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا آپ نے کوئی عمل کیا لوگوں کو دکھانے کیلئے نہیں کیا لیکن لوگوں نے دیکھ لیا آپ کا قصد لوگوں کو دکھانا نہیں تھا لیکن لوگوں کی نگاہ پڑ گئی اور اس پر وہ آپ کی تعریف کرنے لگے آپ کا مقصد آپ کی نیت نہیں تھی اس کو دکھانا تو اس کو ریاہ نہیں کہیں گے چوتھی چیز ہے اس نیک عمل کے دکھانے کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں آپ کی نیت یہ ہے آپ اس لئے دکھا رہے ہیں تاکہ لوگ آپ کی تعریف کریں اور کہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی آپ کی تعریف کریں اگر یہ نیت ہے تو وہ ریاہ ہے اس کا مطلب اگر تعریف لوٹنے اور تعریف حاصل کرنے کی نیت نہیں ہے تو ریاہ نہیں ہے جیسے کوئی نیک عمل آپ اس لئے کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگ دیکھیں اور آپ کی اقتداء کرتے ہوئے وہ بھی اس نیک عمل کی طرف راغم ہوں کسی جگہ پر مان لیجئے کوئی اللہ کے دبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹی ہوئی ہے لوگ کر ہی نہیں رہے ہیں کوئی نہیں اس پر عمل کر رہا ہے آپ لوگوں کو دکھا کر کے اس لئے کر رہے ہیں تاکہ لوگ آپ کے دیکھا دیکھی وہ نیک عمل کرنے لگیں اگر آپ نے اس نیت سے کیا تو آپ نے تعریف کی نیت سے نہیں کیا آپ کا مقصد لوگوں کو اس عمل کی طرف راغب کرنا ہے اگر آپ کی یہ نیت ہے تو وہ ریاہ نہیں ہے اب یہ جو تین چار چیزیں میں نے ذکر کی اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے تو وہ ریاہ نہیں ہے پہلی بات دکھانے کی نیت ہونا اور اس عمل کا عبادات سے ہونا اور یہ نیت ہونا کی لوگ آپ کی تعریف کریں اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز آپ کے اندر نہیں ہے تو وہ ریاہ کاری نہیں ہے میں اس پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ بسا اوقات شیطان ہمارے پاس آتا ہے اور ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ فلان عبادت کیوں کر رہے ہو تم تو یہ عبادت کرو گے تو ریاہ کاری میں داخل ہو جاؤ گے جس کو کہتے ہیں نا کہ جو ہے اور زہد زیادہ زہد دکھانا تو شیطان ہمارے اندر یہ وسوسہ بعض لوگوں کے اندر ڈالتا ہے کہ یہ فلان کام کیوں کر رہے ہو یہ تو ریاہ کاری ہے تو وہ سوچ کے آدمی وہ کام چھوڑ دیتا کہ میں اس کو نہ کروں کہیں ریاہ کاری نہ ہو جائے تو ریاہ کاری کے ڈر سے کسی نیک عمل کو چھوڑ دینا یہ بھی ریاہ کاری ہے آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہو اور لوگوں سے کہہ رہے ہو دیکھو میں نے تو یہ کام اس لیے نہیں کیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے اس کو ریاہ کاری سمجھیں آپ نے تو بیان ہی کر دیا تو یہ بھی ریاہ کاری ہے ایک عالم ہے ان کا نام ہے فوضیل بن آیاد بڑی اچھی بات اس سلسلے میں انہوں نے کہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ترک العمل من اجل الناس ریاعن والعمل لعجل الناس شرکن اگر لوگوں کی وجہ سے اگر کسی نیک عمل کو آپ چھوڑ دیں تو یہ ریاہ ہے صرف اس خوف سے کہ لوگ دیکھیں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے کوئی نیک عمل ترک کر دیا کہ کہیں ریاہ نہ ہو جائے تو یہ ریاہ ہے یہ بھی ریاہ ہے اور اگر کسی اور لوگوں کو دکھانے کی نیت سے آپ نے کیا تو یہ شرک ہے گویا کہ آپ نیک عمل کرتے جائیے اللہ سے توفیق مانگئے کوشش کیجئے کہ آپ کے اندر وہ نیت نہ آئے کہ لوگ دیکھیں اور جو ہے آپ کی تعریف کریں اگر یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں تو یہ ریاہ کاری نہیں ہے سامین اکرام ہم ریاہ کاری اس قدر عام ہو چکی ہے خاص طور سے اس زمانے میں چونکہ ہم سوسل میڈیا کے زمانے میں جی رہے ہیں پل پل کی خبریں ہم فیس بک پر ٹویٹر پر واتس اپ پر اور مختلف ذرائع سے موبائل کے ذریعہ سے لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کی حالت میں تصویر سیلفی لے کر کے ہم جو ہے سوسل میڈیا پر ڈال لیں حج کرنے جا رہے ہیں عمرہ کرنے جا رہے ہیں کسی فقیر کو ہم نے کچھ دے دیا ہم فوٹو لے کر کے اس پر سوسل میڈیا پر ڈال لیں ہمارا مقصد کیا ہے کیا ہمارا مقصد لوگوں کو ترغیب دلانا ہے ہمارا مقصد یہی ہے کہ لوگ تعریف کریں کہ یہ تو عمرہ کرنے گیا ہوا ہے یہ تو نماز پڑھ رہا ہے یہ تو کتنا سخی ہے مسکینوں کو جو ہے اناز غلہ بات رہا ہے پیسہ دے رہا ہے ان کی مدد کر رہا ہے اگر یہ نیت ہے تو یہ شرکِ اسغر ہے یہ شرکِ اسغر ہے اور شرکِ اسغر کی سزا یہ ہے کہ جس عمل کے اندر شرکِ اسغر داخل ہو گیا وہ پورا عمل صفر ہو گیا آپ کا زیرو ہو گیا کچھ بھی اس پر آپ کو نہیں ملے گا بلکہ آپ گناہ کے مستحق ہوں گے آپ نے پیسہ خرچ کیا مال خرچ کیا خود تھکے پتہ نہیں کتنی محنت کی آپ کو کچھ بھی نہیں ملا کیا حاصل ہے اس لیے بہت اہم چیز ہے خاص طور سے وہ عبادتیں جن کا تعلق مال سے ہوتا ہے اس میں عام طور سے ریاکاری زیادہ داخل ہوتی ہے بقریت کے موسم میں دیکھا گیا ہے کہ ریاکاری اپنے عروج پر ہوتی ہے ہم بقرے خرید رہے ہیں تین تین چار چار پانچ پانچ اور ہمارا پڑوسی پچاس ہزار کا لائیا ہے تو ہم ستر ہزار کا لائیں گے اگر یہ نیت آپ کی ہے کہ تاکہ میں اس پر سبقت لے جاؤں اور لوگ میری تعریف کریں اگر یہ نیت ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ صرف گوشت کھا لیں گے اور آپ کو کچھ نہیں حاصل ہوگا اس لیے اللہ رب العالمین کی اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ جو تھوڑی موڑی عبادت آپ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں وہ قبول ہو ورنہ اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے سوائے اپنے آپ کو تھکانے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے ہمیشہ یہ بات ہمارے ذہن میں کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے بات رہنی چاہیے کہ ہمارے اندر ریاکاری نہیں آنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا کہے کہ سب سے زیادہ جس بات کا مجھے خوف ہے وہ شرکِ اصغر ہے یعنی ریا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے جو پیشین گوئی کی تھی آج اگر ہم اپنی حالت اپنے سماج کی حالت دیکھیں تو ہمیں وہ پیشین گوئی کس طرح سے صادق ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے اس زمانے میں ہماری جو حالت ہے تو ریاکاری یہ بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے ہمارے اس عمل کو بلکل برباد کر دیتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ہم الٹا ہمیں گناہ ملتا ہے اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ریاکاری سے اپنے آپ کو اپنے آمال کو اپنے نمازوں کو اپنے صدقہ و خیرات کو جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں ان کو ریاکاری سے ہم پاک رکھیں لیکن وہی پر دوسری جانب شیطان کی جانب سے ہمارے اندر یہ وسوسہ بھی نہیں آنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو ریاکاری ہو جائے تو ریاکاری کے خواب سے ہم عمل کرنا ہی چھوڑ دیں آپ عمل کیجئے اگر شیطان وسوسہ ڈالنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھئے باقی آپ جو عمل کر رہے ہیں اس میں آگے بڑھتے جائیے اور اگر آپ یہ بار بار مجاہدہ کریں گے کوشش کریں گے تو اگر کوئی دل کے اندر ایسا جذبہ آ رہا ہے خیال آ رہا ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا وہ ریاکاری نہیں ہے آپ کی نیت لوگوں سے تعریف لوٹنا لوگوں کو دکھانا اگر نہیں ہے تو وہ ریاکاری نہیں ہے تو یہ ریاکاری سے متعلق چند باتیں ہیں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ باتیں آپ لوگوں کے لئے واضح ہو گئی ہوں گی اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں خالص اپنی عبادت کرنے کی توفیق اطاف فرما ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں اسے ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نماز وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری عبادت کرنے کی توفیق اطاف فرما